ہیلو بچو چوانی ایجو کیسن چینل میں آپ کا شواہد ہے بچو آج ہم ایڈ گیٹ ابھیاس فتی کا ککچھا چھڑوی بیسے سماجی کے بگیان کے انترگت ادھائے پانچ راج راجہ اور ایک پرچین گن راج کے پرشنوطروں کو حل کریں گے اس سے پورے اگر آپ کے دوارہ چینل کو سسکرائب نہیں کیا گیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے کی ویڈیو کی نوٹ کیسے آپ کو پرابت ہوتے رہے گی بچو ہم دیکھیں گے پرشن کرمانگ ایک آج شمیق یاگی کا گھوڑا پکڑنے والا راجہ کو یودھ کیوں کرنا پڑتا تھا اس کے لئے ہم اتحاس پارپوسٹک کے پرشن کرمانگ چھالیس سے اتر کو کھوچ کر کے لکھ سکتے ہیں اتر دیکھیں گے ہم آج شمیق یاگی کا گھوڑا پکڑنے والے راجہ کو یودھ اس لئے کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ شمیق کو سکتی سالی ثابت کرنا چاہتے تھے اس پرکار سے اس کے اتر کو لکھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن کرمانگ دو جنپت کا ارث لکھیں جنپت کا شادبک ارث جن کے بچنے کی جگہ ہوتا ہے مہا یگوں کو کرنے والے راجہ اب جن کے راجہ نہ ہو کر جنپتوں کے راجہ مانے جانے لگے اس پرکار سے اس کے اتر کو لکھ دیں گے اس کے بعد پرشن تین دیکھیں پراتتو بیدوں کی کھدائی سے جنپتوں کی کونسی باتوں کا پتہ چلا ہے تر دیکھیں گے ہم پراتتو بیدوں کی گھتائی سے جنپتوں کو پتہ چلا ہے کہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے اور مابیشیوں تتھا ان جانواروں کو پالتے تھے اس کے بعد پرشن چار ہے دوسر پاتر کا چیتر بنائیے اب دوسر پاتر کا چیتر دیکھیں آپ یہاں پر دوسر پاتر جو ہے اس پرکار سے یہ چیتر ہے اس کو آپ اتھیاس پاتھ پستک کے پرشن کروان ارتارے سے دیکھ کر کے بنا سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں گے پرشن پاجبہ مہا جنپت کسی کہتے تھے پرمک مہا جنپتوں کی نام لکھے تو مہا جنپت پرچین بھارت میں راج یا پرشاشنی کے اکائیوں کو کہتے تھے اتر بیدک کال میں کچھ جنپتوں کا علیک ملتا ہے کاشی اور آبانتی مہا جنپت کے ادھارن ہے اس پرکار سے اتر کو لکھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن چھے مہا جنپتوں کے راجہ کرکیوں بسولنے لگے تھے اتر دیکھیں گے مہا جنپت کے راجہ اپھاروں پر نربھر نہیں رہتے تھے اس لئے بھی کر بسولتے تھے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن ساتھ مغت سمراج کے پرمک ساسکوں کے نام لکھئے اتر مغت سمراج کے پرمک ساسکوں کے نام بیمبیشار، آجاز سسترو، اودائے سی بھدر، انیرد، منڈا، درسک، ناگ درسک، اتیادی تھے اس کے بعد پرشن آڑبہ ہے اس کال میں کلسی کے چھیتر میں کیا پریورتن ہوئے اتر لگ دیں گے اس کال میں کلسی کے چھیتر میں دو بڑے پریورتن ہوئے ہل کے پھل، پھال اب لوہے کے بننے لگے اور ہل کے جگہ میں لوہے کے حال بننے لگے اور لوگوں نے دھان کے پودوں کا روپن شروع کر دیا تھا اب اس کے بعد پرشن نو دیکھیں گے گن یا سنگ کے ساسک اپنا کاری کس پرکار کرتے تھے اتر دیکھیں گے گن سنگ کے ساسک سبحاؤں میں بیٹھ کر بادشت بحث اور باد بیبات کے جریعے تیہ کرتے تھے کی کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے ستروں کے اکرمان سے نپٹنے کے لیے بھی مل کر چرچہ کرتے تھے اس پرکار سے اتر کو لگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پرشن دلوہ مغد کے نجزے کونسا راج تھا وہ ہے اس کی رازدھانی کیا تھی تا دیکھیں گے مغد مہا جنپت کی سیما اتر میں گنگا سے دیکھن میں بند پربت تک پور میں چمپا سے پشیم سون ندی تک بسترتو تھی یہ دیکھنے بیہار میں استثثہ جو کالانتر میں اتر بھارت کا سربادک 37 سالی مہا جنپت بن گیا مغد کی پرچین رازدھانی راجگرہ ہے اس پرکار سے سارے پرشن ہلو جاتے ہیں آسا ہے بچو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح آنے والے ادھیا کو کمپلٹ کرنے کے لیے چینل میں بنے رہے ہیں